حقیقت یہ ہے کہ جب تک آنکھ سے نہ دیکھا ہو اس بات کا یقین آنا مشکل ہے کہ یہ تاتاری کتنے بڑے بڑے فاصلے رات اور دن مسلسل سفر کر کے تیہ کیا کرتے تھے کبھی کبھی یہ لوگ پندرہ اور بیس فرسخ سے بھی زیادہ مسافت ایک رات اور دن میں چلتے ہیں جب ان کے گھوڑے بیکار ہو جاتے ہیں تو انہیں زبا کر دیتے ہیں یا بیچ ڈالتے ہیں سڑک پر ہم کو بہت سے گھوڑے جو تیز چلانے کی وجہ سے مر گئے تھے پڑے ملیں گے کلاوی جو لکھتا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں بعض منزل گاہوں میں ایسے ہاؤز نظر آتے ہیں جن میں برف کے ٹکرے پڑے تھے اور پیتل کے کوزے وہاں رکھے تھے کہ جس کا جی چاہے برف کا پانی ان میں بھر کر پیئے ڈاک کی سڑکوں پر قاسد اور پیک تیمور کو خبریں پہنچانے کے لیے کبھی ادھر سے ادھر اور کبھی ادھر سے اس طرف دھوڑتے نظر آتے تھے کبھی سرحد کی شتر سوار فوجوں کی کیفیت سے تیمور کو مطلع کرتے اور کبھی سرحد سے بھی کوسوں دور سپا سالاروں کی طرف سے پرچے لے کر حاضر ہوتے تھے اور شہروں کے داروغہ جو اطلاعات بھیجتے تھے ان کے لانے لے جانے والے بھی یہی تھے سنتلت کی ہر ولایت اور کاروانی شہروں سے جو سنتلت کی حدود کے باہر تھے خبر نویس مقرر تھے جو تمام واقعات کا خلاصہ امیر تیمور کے پاس وقت مقررہ پر ارسال کیا کرتے تھے مثلا یہ کہ سڑکوں پر کون کون سے قافلے جا رہے ہیں لڑائیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں ان خبر نویسوں کو حکم تھا کہ صحیح بات لکھیں اگر کوئی دیدہ و دانستہ غلط خبر لکھتا تھا تو وہ قتل کر دیا جاتا تھا تیمور کا خبر رسانی کا انتظام مکمل تھا ریلوے کی ایجاد سے پہلے رسائل کا کوئی محکمہ اس سے زیادہ زود کر اور تیز دست شاید ہی دنیا میں گزرا ہو زمین اور جائداد کے متعلق تیمور کے فیصلے ناتک ہوتے تھے سپاہ کو لشکر کے خزانچیوں اور بخشیوں سے تنخواہ ملتی تھی کسی سپاہ کو کسی قسم کا محصول ریایہ سے لینے کا اختیار نہیں تھا اور نہ کوئی سپاہی بلا وجہ کسی رعیت کے مکان میں داخل ہو سکتا بنجر زمین اور جائداد غیر منقولہ جو لا وارسی ہو وہ سرکار کا مال تصور کی جاتی تھی اگر کسی کسان یا صاحب مقدرت نے کسی سہرائی زمین میں آپاشی کر کے کھیتی کی ہیں یا اس پر مکانات یا پل بنائے ہیں تو وہ ایسی زمین پر پہلے سال بلا لگان قبضہ رکھ سکتا تھا دوسرے سال جو لگان خود مناسب سمجھتا وہ دے سکتا تھا تیسرے سال قائدے کے مطابق اس پر محصول لگایا جاتا تھا زمین کا محصول فصلیں کاٹنے کے بعد لیا جاتا تھا معمولی شہرہ لگان پیداوار کا ایک تہائی حصہ یا اتنے ہی حصے کی قیمت چاندی کے سکے میں مقرر تھی نہری زمین پر محصول زیادہ تھا اور بارانی پر کم تھا بڑے تعلابوں سے پانی لینے پر زمین داروں کو آبیانہ دینا ہوتا تھا تاجر جو ملک میں آتے تھے وہ تجارت کے مال پر محصول دیتے تھے اس کے علاوہ انہیں سڑکوں کا محصول بھی ادا کرنا ہوتا تھا یہ محصول اس زمانے میں آمدنی کے بڑے ذریعے تھے کیونکہ مشرق بائید کے تمام کاروان جو یورپ کے قصد سے چلتے تھے وہ مصر سے بچ کر نکلنا چاہتے تھے جہاں کے بادشاہ سلاتین مملوک عیسائیوں کے اور عیسائیوں سے جو کچھ متعلق ہو اس کے سخت دشمن تھے تجارت کا مال مغربی ملکوں کو شمال والی سڑک سے دشت گوبی میں سے ہوتا ہوا المالیک سے گزر کر سمرکند آتا تھا اور سمرکند سے سلطانیاں اور تبریز ہوتا ہوا بحرِ اسود اور قسطنطنیا پہنچتا تھا یہ راہ خوراسان والی سڑک سے تیع کی جاتی تھی اس سڑک کی شاخیں زیادہ شمال کی سمت میں بھی گئی تھی یعنی اورگنج تک پہنچنی تھی اورگنج سے بحرِ خضر عبور کرنے پر بعض شاخیں جاری رہ کر روسی سرحد پر اہلِ جنیوہ کی آبادیوں تک گئی تھی ایک تیسری سڑک جنوب کی سمت میں ایران سے گزرتی ہوئی ہندوستان کی بندرگاہوں تک آئی تھی سمندر کی راہ سے تجارت بہت کم ہوتی تھی ایک زمانے میں عرب کے لوگ ہند کے گرد چکر کاٹ کر جزیرہ نمائے زرنی اور چین کو جاتے تھے اور چین کے جہاز اکثر بنگال کے ساحل تک آتے تھے لیکن اس قسم کے بحری سفر گاہے گاہے جہازوں کے مالکوں اور دولتمند سیاہوں کی ہمت کا نتیجہ ہوتے تھے دریاؤں کے راستے البتہ تجارت کا بڑا سلسلہ قائم تھا دریائے آمو کے ذریعے اورگنج تک اور ہندوستان میں دریائے سندھ کے ذریعے سمندر تک اور اسی طرح دجلہ اور فرات کے ذریعے تجارت بہت ہوتی تھی اندوستان پہنچنے کے لیے تیمور نے اب دو راستے کھول دیئے تھے ایک قابل سے چل کر در خیبر والا اور دوسرا کندھار سے شروع ہو کر اس بے برگو بار علاقے میں سے گزرتا تھا جس کا سلسلہ دریائے سندھ پر ختم ہوتا تھا شاہ سجستان کو تیمور نے صرف ایک لڑائی لڑ کر اپنا مطی کر لیا تھا یہ وہی بادشاہ تھا جس کی ملازمت ایک زمانے میں تیمور نے رزم آزما کی حیثیت سے اختیار کی تھی اور جس کی خدمت گزاری میں عمر بھر کو لنگڑا ہوا تھا ایک دوسری لڑائی میں تیمور کو ایک ویران ملک سے گزرنا پڑا جو شیراز سے خلیج فارس کی بندرگاہوں تک پھیلا ہوا تھا بندرگاہوں سے جہاز بغداد تک اور دریائے سندھ کے دہانے تک جاتے تھے رب میں تیمور نے ترکمانے سیاہ میش کا قلعہ اور موصل کا شہر جس میں سنگ مرمر کی امارتیں تھی فتح کر لیا تھا دریائے دجلہ کے قلعوں پر جو سمرکند سے ڈیڑھ ہزار میل کے فاصلے پر تھے تیمور قابض ہو گیا اور یہاں اپنی وسیع سنتلت میں تبریز کے شہروں کو اس نے تجارت کا بہت بڑا مقام بنا دیا اس بڑے شہر کی آبادی ایک لاکھ سے زیادہ تھی اسی شہر میں تجارت کی شمالی اور جنوبی سڑکیں خوراسان کی بڑی سڑک پر آ کر ملی تھی صرف تبریز سے جس قدر آمدنی تیمور کو تھی وہ بادشاہ فرانس کی سلانہ واصلات سے زیادہ تھی بظاہر اتنے بڑے شہر کے باشندے کوئی ایسا محصول جو ہر فرد پر آئید ہوتا ہو ادا نہ کرتے ہوں گے لیکن شہر کی مجلس ایک سلانہ رقم تیمور کے داروغہ کو ادا کیا کرتی تھی اس کی شکل خراج کی ضرور تھی کیونکہ جب تک یہ رقم ادا ہوتی رہتی تھی شہر کو کوئی خطرہ نہ تھا کاروانی تاجروں کے حق میں تیمور کی سنتلت ایک بڑی برکت تھی کہ تیمور کے ملکوں میں سڑکوں کے پاسبانوں کی حفاظت میں سال میں پانچ مہینے سفر کیا کرتے تھے اور چنگی کا محصول انہیں صرف ایک جگہ ادا کرنا ہوتا تھا چھوٹے چھوٹے کاشتکاروں اور زمیداروں کے حق میں بھی تیمور کی حکومت اس وجہ سے نفع کی چیز تھی کہ وہ عمرائے وقت کی زیادتیوں سے محفوظ ہو گئے تھے تیمور اس معاملے میں بہت صاف تھا جب کوئی انسان تباہ کر دیا جاتا تو پھر وہ کسی مصرف کا نہ رہتا تھا اسی طرح جب کوئی ریاست غارت کر دی جاتی تھی تو پھر تیمور کے خزانے کو اس سے کوئی نفع نہ پہنچتا خزانے سے فوج کو قوت پہنچتی تھی اور فوج سنتلت کی بیخ و بنیاد تھی لشکری جہاں ان کا جی چاہتا تھا اپنے گھوڑوں کو پانی پیلاتے تھے کھیتوں کو رونتے ہوئے نکل جاتے تھے جس طرف سے کوچ کرتے تھے اگر ضرورت ہوتی تو تیار فصلیں کٹ لیتے تھے کاشتکاروں کو اس سے بہت نقصان پہنچتا تھا تیمور کمزوری پسند نہ کرتا تھا تمام شہروں میں فقیروں کی کسرت ہو گئی تھی تیمور نے گدہ گری کی ممانعت کر دی اور محتاجوں کے لیے وظیف مقرر ہونے کا حکم جاری کیا اور انہیں روٹی اور گوشت تقسیم کرایا مگر ان فقیروں نے اس آزوکے کو اپنی جاگیر سمجھ کر پھر گلی گلی بھیک مانگنی شروع کی جہاں جاؤ حق یا حق اللہ کریم اللہ رحیم کی صدا زبان پر اور ہاتھ میں بھیک کا پیالہ نظر آتا تھا خیرات کرنے والے کھانے کے وقت ان کے پیالے میں آٹا روٹی کا ٹکرا کچھ ڈال دیا کرتے تھے کلندر اور بینوہ بازاروں میں کھڑے ہو کر اپنی کرامات بیان کرنے والے لوگ مبروس اور کلاش اب بھی بھیک مانگنے سے باز نہ آئے کیونکہ فقیر کو روٹی پیسہ دینا مسلمانوں کے ہاں ایسا رواج تھا جو بدل نہ سکتا تھا تیمور کے سپاہی اکثر ان فقیروں کو قتل کر دیتے تھے مگر اس سے کچھ حاصل نہ ہوتا چوری کے بند کرنے میں تیمور کو زیادہ کامیابی ہوئی شہروں میں وہاں کا کوتوال اور سڑکوں پر پاسبانوں کے افسر جتنی چوریاں ان کے علاقے میں ہوں سب کے ذمہ دار قرار دیے گئے تھے کوئی چیز چوری کی جاتی تھی تو پاسبانوں اور افسروں کو ویسی ہی چیز اس کی جگہ دینی پڑتی تھی لیکن تیمور کے تزوک و قوانین خود اس کی مرضی اور حکم کے سیوا اور کچھ نہ تھے اس کے خاص ملک کے باہر یہ قوانین ابھی تک نئی بات سمجھے جاتے تھے اور ان پر عمل درامت بھی ابھی تک شروع نہ ہوا تھا کہیں کہیں بغاوت بھی ہوتی تھی اور تیمور اس قسم کی بدنظمیوں کو رفع کرنے کے لیے ہمیشہ نکل و حرکت میں رہتا تھا تیمور کی قوت اور تطبیر نے اس کے لشکر کو ایک باقاعدہ مشین بنا دیا تھا اس کے چلانے والے بڑے آزمودہ کار سیپاہی تھے اور فتح اور زفریابی جس کا ایک معمول تھی اس لشکر اور فوج پر تیمور کو ناز تھا اور اسی فوج سے اب اس نے کل ایشیا کو فتح کرنا چاہا